سی سی ٹی وی فوٹیج میں بلکل صحیح جاتی ہے اور حمزہ کے ساتھ جاب آتی ہے بلکل ہٹی کٹی ہوتی ہے جیسے ہی ایمولینس گار میں آتی ہے جناب نے تین دن وہ لگایا ہوتا ہے یورن بیگ جو ساس ہے مجھے کہہ رہی ہیں نا 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 اس سے سوال نہ کریں یہ تب کی بات ہے جہاں میری والدہ کا جنادہ باہر پر آتا ہے ڈاکٹر نے بولا اس کی کنڈیشن بہت خراب ہے اسے پروپر ریسٹ چاہیے اور آپ کے بچے کی اور آپ کی بیوی دونوں میں سے کسی ایک کی جان کو خطر ہے حمزہ مجھے بتا رہا کہ تین مہینے سے ہم گھر میں پلاننگ کر رہے ہیں پہلے دن بھی اس نے قرآن پاک اٹھایا اور آج انٹرویو میں بھی اس نے قرآن پاک اٹھایا بچے نے کے لیے ہماری جیلوں میں ہزاروں لاکھوں کہہ دیں ہیں اور وہ سارے قرآن پاک کے منتظر ہیں کہ کوئی پولیس والا آئے کوئی وکیل آئے ہمیں قرآن پاک بکرائے اور ہم قسم کھا کے چھوڑ جائیں کون کیا کہہ رہے ہیں کس ٹون میں کہہ رہے ہیں اس کے کیا انٹینشن ہے اس سے ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہے کسی کو آپ بغیر ثبوت کی اریسٹ کر سکتے ہیں نہیں اگر کوئی ایویڈنس سامنے آتا تو ہم ڈیفنیٹلی اس کو اریسٹ کرتے ہیں دیکھیں جب ایک چیز ہے وہ ہم میرٹ کے اوپر کر رہے ہیں تو ہمیں کسی کا پریشر نہیں ہوتا جب انسان میرٹ کے اوپر کام کر رہا ہے یہ نا بہت گمہ آفیرہ کے باتیں کر رہی ہے تو یہ جو مرضی کوشش کر لے اللہ پاک سے لاتھی سے یہ باچی نہیں سکتی گار آتی ہے حمدہ کے ساتھ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بلکل صحیح جاتی ہے اور حمدہ کے ساتھ جاب آتی ہے بلکل ہٹکٹی ہوتی ہے جیسے ہی ایمولینس گار میں آتی ہے جناب نے تین دن وہ لگایا ہوتا ہے یورن بیگ اور جیسا کہ میں پہلے بھی اپنے انٹرویز میں بتا چکا ہوں میری سالیاں اور میرے جو ساس ہے مجھے کہہ رہی ہیں نا 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 اس سے سوال نہ کریں یہ تب کی بات ہے جب میری والدہ کا جنادہ باہر پر آتا ہے تو میں اسے بات کرنے کے کوشش کرتا ہوں مجھے کہتے ہیں نا 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 اس سے بات نہ کرنا ڈاکٹر نے بولے اس کی کنڈیشن بہت خراب ہے اسے پروپر ریسٹ چاہیے اور آپ کے بچے کی اور آپ کی بیوی دونوں میں سے کسی ایک کی جان کو خطر ہے میری سالی نے اس وقت اس سے چلا نہیں جا رہا تھا میڈم سے اس وقت چلا نہیں جا رہا تھا اور یورن بیگ لگایا وہ تھا اور دو دو لوگ اسے چلاتے تھے بہت آسلا آسلا یہ قدم رکھتی تھی اب اس کو تھوڑی پتا کہ میں سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ چکا ہوں میرے پاس ریکارڈنگ آ چکی ہوئی ہے حمزہ مجھے بتا رہا کہ تین مہینے سے ہم گھر میں پلاننگ کر رہے ہیں میں بے وگو ہوں کہ میں تجھے بتا دوں تمہیں میری ماں کے قاتل ہے اگر میں دسویں تک تیرے پر یقین کرنا تھا تو میں تیسرے دن ایسا چو صاحب کے پاس کیا لینے گیا تھا اگر میں جو دس سنے تک مجھے تجھے پر یقین تھا میں نے تیسے کوئی بات نہیں کی تھی تو پھر میں سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے جیتا جاگتا ثبوت لے کے حمزہ کے بارے میں کسار ان کو ریشت کرے اور انہوں نے تو تیسرے دن مجھے بولا تھا کہ بھائی تو قبر کشا ہی کرا کوئی بات کرنے سے پہلے بات تو وہ کر لے جس سے تو بچ جائے آپ کیسے سمجھتے ہیں یہ جو انٹرویو دیا ہے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھایا ہے یہ ساتھ نہیں بھولی پہلے دن بھی اس نے قرآن پاک اٹھایا ہے اور آج انٹرویو میں بھی اس نے قرآن پاک اٹھایا ہے بچنے کے لیے ہماری جیلوں میں ہزاروں لاکھوں قیدی ہیں اور وہ سارے قرآن پاک کے منتظر ہیں کہ کوئی پولیس والا آئے کوئی وکیل آئے ہمیں قرآن پاک پکرائے اور ہم قسم کھا کے چھوڑ جائیں اس طرح تو ہماری جیلیں کھال لی ہو جائیں گی انیلا کے شوہر نمان کی گفتگو سن لی یہ کتنے سچے ہیں کتنے جھوٹے ہیں اور انیلا کا انٹرویو جو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھے بتا رہی ہیں وہ کتنی سچی ہیں کتنا جھوٹی ہیں فیصلہ آپ کریں گے انویسٹیگیشن میں معاملات سامنے آئیں گے کون مرکزی ملزم ہے کس کا کیا کردار ہے آپ انویسٹیگیشن کو ڈیل کرتی ہیں اس پی انویسٹیگیشن ہے بہت سارے معاملات آپ کے نظر سے گزرتے ہیں آپ ان کی تفتیش بھی کرتی ہیں کیا کوئی بھی ملزم یا ملزمہ کسی کا بھی نام لے لے تو کیا پولیس بغیر ثبوت کے اس کو ریسٹ کر سکتی ہے یا اس کو شاملے تفتیش کر سکتی ہے دیکھیں شاملے تفتیش کرنا اور ریسٹ کرنا دو بالکل الگ بار موسیلی ہمارے میں یہ ہوتا ہے سننے میں جو آپ کے بھی علمے ہوگا کہ پولیس کی تفتیش جو ہوتی ہے وہ بڑی خوفناک ہوتی ہے ایک ہوتا ہے پوچھ گچ ہے پوچھ گچ کے لیے آپ کسی کو بھی بلوا سکتے ہیں اور اس کو بائیدہ طریقے سے پوچھ گچ کے بعد واپس بھی سکتے ہیں لیکن جس طرح وہ کہہ رہے تھے اس کو شاملے تفتیش کریں یعنی کہ اس کی پروپرلی انویسٹیگیٹ کریں اور چیزیں سامنے آ جائیں گی مطلب اس پہ دباؤ ڈالیں اس کو تشدد کریں جو ان کا ایک سوچ نظر آ رہی ہے کہ آپ پولیس انویسٹیگیشن میں کسی ایسے ملزم کے کہنے پہ کسی کو بھی پکڑ سکتی ہے میں یہ کہہ رہا ہے اگر میں بات ہے کون کیا کہہ رہے ہیں کس ٹون میں کہہ رہے ہیں اس کی کیا انٹینشن ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہی وہ چیز ہم باؤنڈ ہے کہ ہم اس کی وہ چیز اس کو اڈریس کریں دیکھیں کسی کو بھی شاملے تفتیش کرنا ہے یعنی کہ کسی کو ارسٹ کرنا ہے یہ ٹوٹلی آئیو کا پروکرٹیو ہے اور آئیو اس کو کرے گا اگر وہ سمجھے گا کہ اگر کوئی چیز اس طرح سے آتی ہے ہاں کسی کو آپ بغیر ثبوت کی ارسٹ کر سکتے ہیں نہیں اگر کوئی چیز شاملے تفتیش کیا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ آپ یہ ایک طرح سے ایک پریلمنری انکوائری ہوتی ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی گراؤنڈز ہیں کہ اس بندی کی کسی بھی طرح کی کوئی انوالمنٹ ہو سکتی ہے یا اس میں اگر کوئی ایویڈنس سامنے آتا ہے جو کہ نہیں آیا اگر کوئی ایویڈنس سامنے آتا تو ہم دیفنیٹلی اس کو ارسٹ کرتے ہیں بٹ ارسٹ جو ہے وہ بعد میں ہی کی جاتی ہے جب کوئی نہ کوئی قابل ذکر جو شہادت ہے وہ صفحہ مثل پیانا آ جائے نمان جو اس کیس کے مدعی ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ تھانا پولیس پہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے اور وہ ہمیں پروپر لے چیزیں نہیں بتا رہی ہم پریشان ہے کہ کہیں پہ قانون بھک نہ جائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں انویسٹگیشن جو ہے وہ حتمی مراحل میں شفاف طریقے سے پہنچ جائے گی اور تمام شواد جو ہیں وہ پولیس برامت کر لے گی یا شاملے تفتیش کر لے گی دیکھیں جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے سے بتایا کہ یہ بڑا اس نویت کا بڑا پکولر سا کیس ہے جس میں گھر والے ہی انوالڈ تھے اس سارے کیس کے اندر تو اگر جو ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پھر اکراس دا بوڈ تفتیش کی ہے تو اگر مدہی کو یہ فیلنگ آ رہی ہے تو وہ مطلب پلاوزیبل ہے میں سمجھ سبتی ہوں ایک انڈرسٹینڈ کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اکراس دا بوڈ سب سے تفتیش کی ہے تو میں بھی ان کو یہ لگ رہا ہوں کہ مدہی ہوتے ہوئے ہمیں کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے لیکن میں نے اگین آپ کو یہ بتایا کہ ہمارا سول پرپس یہ تھا کہ ہم فیکٹس آف دا کیس کو نکالے ہم وہ نکال چکے ہیں ہم وہ چیزیں ایڈینٹیفائی کر چکے ہیں ہم دو ملزمان کو پکڑ چکے ہیں ان کا رول ایڈینٹیفائی کر چکے ہیں ہمارے ذہن میں ایک پرپر ذہن میں کیا اور ایوڈنس میں بھی یہ چیزیں کلیر ہیں کہ کس طرح سے چیزیں ٹرانسپائر ہوئی ہیں اور کس طرح سے یہ سب ہوا صرف ایک اکیوش کی حد تک رہ گیا ہے میرے خواہل سے جس طرح سے ہم نے اس انویسٹیگیشن کو امپارشل ہو کر سویفٹلی طریقے سے اس طرح سے کیا ہے کمپلینٹ کو اس چیز کے اوپر ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو یا جو ان کی والدہ ہیں جو وہ فات باغے ان کو جسٹس نہیں ملے گا دیکھیں جب ایک چیز ہے وہ ہم میرےٹ کے اوپر کر رہے ہیں تو ہمیں کسی کا پریشر نہیں ہوتا جب انسان میرےٹ کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے اور جب ہم اکراس تا بورڈ کر رہے ہیں دیکھتے ہوئے کہ ہم نے مدعی کے بھی تمام جتنے لوگ ہیں ان کو ہم نے شاملے تفتیش کیا ہے اس کو بھی ساملے تفتیش کیا ہے تو دس میرے کہ ہم ٹوٹل ہم پارشل ہیں اور ہمارا ایک ہی پرپس ہے کہ ہم یہ دیکھ کے جو انیس بیبیاں ان کو انصاف تلا سکیں